اور میرے خیال میں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ میرا جس جماعت سے تعلق ہے جو ہماری پچھلا دور حکومت رہا ہے اس میں جو پندرہ مارک کو اسلامی فوبیا کا ایک خان صاحب نے جو دن قرار دلوایا اور قرارداد پاس کی تو اس میں ہمارے جو ایک ان کا ایک فکرہ ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک باتی فکرہ اور ہماری میں یہ اکاسی کرتا ہے ہر مسلمان کے دل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے مسلمان کے دل میں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ڈال دی جائے اس کے بعد اس وقت جو چل رہا ہے سپریم کورٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو فل فور اپنے فیصلے پہ جو کہ حقائق کے بر خلاف ہے میں کٹیگوریکل ہی ادھر یہ کہوں گا کہ اس فیصلے کو ریویو کر کے فوراں سنانا چاہیے ہمارے کیونکہ میرے ساتھ میں اپنے گاؤں میں تھا تو مجھے چوزی پرویدلائی صاحب نے بھی فون کیا مالیہ صاحب کا بھی مجھے کمنامہ ملا تو میں اس حوالے سے کیونکہ بڑا اختصار ہے تائم کا تو میں یہ ضرور کروں گا کہ انہوں نے کافی کام کیا قرآن بورڈ پوست سپیشلی جو ہمارے یہ قادمیت کے جو تھے جو ایک فروغ ہو رہا تھا اور سوشل بیڈیا کے ذریعے اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے قرآن بورڈ میں فروغہ قائم کیا اور القادر یونیورسٹری ہماری اور رحمت للعالمین جو کانسنس ہوئی تھی بیٹھیں آپ کو بھی اس نے آپ کی بکا بھی کارش تھی تو اس کا بھی سہرہ جاتا ہے لیکن میں ان ساری چیزوں کے علاوہ کیونکہ اتنے جید علماء بیٹھے ہیں تو میں ٹائم ایک میں اس معاملے میں جائر ایک سرکار کی محبت رکھنے والا ایک عام سا مسلمان ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہمارے دل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے اور اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات یہ ہی ہیں کہ مسلمان بچیوں کے ساتھ خود کو مسلمان ظاہر کر کے شادیاں کی جا رہی ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ان کی تربیت قادمیت کی جو ایک مقروح شکل ہے اس پہ وہ سامنے آتی ہے اور میں یہ سمائیتا ہوں کہ یہ بد امنی اور انتشار ہے کیونکہ ہمارا ملک تو بنا بھی یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو کہ ایک نظریاتی احساس اور ایک مذہبی نظریاتی احساس میں بنا ہے جہاں پہ اس خطے میں یہ سمجھا گیا کہ مذہب کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد پہ ہمیں یہ ملک چاہیے چاہیے جو کوئی کچھ بھی کہتے رہیں لیکن میرے مطابق اس ملک میں اس اس پاکستان کے بننے میں ایک یہ بڑا ایک کومن سا ایک انٹریسٹ تھا کہ ہمیں اپنے مذہب کی بنیاد پہ بھی یہ لہذا خطہ چاہیے تو میں دوبارہ یہ جو ہمارے تحریف شدہ قرآن پاک کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو یہ ظلمہ بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بڑا ایک لمیہ فکر ہے کہ اس اللہ کی اس کتاب کا ترجمہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں اور اپنے مطلب کا ترجمہ کر رہے ہیں جس کے لیے بھی چوئی صاحب کے دور حکومت میں بھی یہ کافی کام ہو چکا ہے اور انہوں نے قرآن بورڈ میں کافی ایک شعبہ بھی قاہم کیا لیکن ہمیں خود بھی اس پر انیشیٹیو لینا چاہیے ہمیں تمام مسالک کو میں اس معاملے میں بڑا چھوٹا حضمی ہوں بڑے ادھر بڑے لوگ بیٹھے ہیں علماء اکرام بیٹھے ہیں سکولرز بیٹھے ہیں لیکن میں اپنے ایمان کے حوالے سے یہ ضرور ارز کروں گا کہ ہمیں خود بھی اس پر یہ انیشیٹیو لینا چاہیے اور یہ میری بات کوئی اتنی ایکسٹریم حد میں نہیں جائے گی اگر آپ سمجھے اور سرکار کی محبت میں چلی لی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ سناوں گا صرف دو منٹ کے لیے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ادھر لہور میں ہمارا گھر تھا یہ نائنٹین سیونٹیز کی بات ہے میرے دادا اس وقت دعیات اللہ تعالیٰ ان کی مقصود کرنا تو ہمارے ساتھ جنہوں نے گھر خریدہ وہ قادیانی سے تو میرے بزرگوں نے وہ گھر بیچ دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہے گے ہماری اولاد اثر پڑتا میرے جانتے ہیں سبزادہ سبتر شاہ صاحب میں اس لیے بار بار ہمیں میرے میاں والی کے ہیں میں ملان عبدالستار نیازی کی دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ ایک تختہ دار کے غاضی تھے اور میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی کم علمی مذہب کے بارے میں ہونے کے باوجود اس وقت ہمارے ایمان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے کامل ہیں کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اگر چھوٹی سی نیت کر لیں اور میں قبلہ ضرورت اس لیے کہوں گا کہ ہم تھوڑا سا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں موجودہ حالات اور یہ جو بے روہ روی اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس کے حساب سے تو اگر ہم سرکار کی محبت میں اپنے قبلہ کو درست کریں تو میرے خیال میں ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارا رستہ متین کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم اترہ کٹھے ہوئے ہیں اس مقصد میں ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو اطاف فرمائے تینکیو بیری مچ اللہ تعالیٰ تینکیو خان صاحب کو آپ جمعیت قلبہ اسلام ایک گروپ کے مرکزی ڈیوٹی سیکرٹی جنرل ہے مولانا امجد خان صاحب بارد governing meitor شکریہ شکریہ موسیقا شکریہ موسیقا 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 ڈیوٹی